اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس زبن میں جو اگلی حدیث آتی ہے اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے یہ حدیث لباس کے باوجود ننگی عورتوں کے فتنے سے متعلق ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والی دو قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایہ کو ماریں گے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہنے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں ان کے بال سربختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح بالوں میں یعنی اونچے جوڑے لگانے کے وجہ سے ایسے کوہان نمہ ہوں گے اور ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی خوشبو کو سنگ پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی چیزوں کو اللہ کے رسول نے جمع کیا ہے ایک تو کپڑے ایسے پہنیں گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یعنی کہ ایک تو وہ کپڑے بہت باریک ہوں گے اور اس کے اندر جسم کے تمام اُبھار نمائے ہوں گے پھر مردوں کو بہکانے والیاں اور وہ اس قسم کی حرکتیں کریں گی کہ مرد ان کی طرف بہک کر آئیں اور خود بہکنے والیاں بھی ہوں گی اور پھر اس پہ دلیل بھی دیں گے کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جب آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے پھر جو کام تم غلط کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں گے تو کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو جو غلط ہے وہ غلط ہے اس سے تمہیں بھی نقصان ہو رہا ہے دوسرے لوگوں بھی نقصان ہو رہا ہے اچھا اسی طرح یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ حضرت سے مستورت ابن شداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اچھا قیامت سے پہلے مسلمان جو ہے عقائد معاشرت عداد و اتوار اور مختلف چیزوں میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے اس زمن میں بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے اگر وہ ایک بالس چلیں گے تو تم بھی ایک بالس چلو گے اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے عرص کیا گیا ہے یا رسول اللہ کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا پھر کون اسے بخاری نے روایت کیا ہے اچھا فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنے والا بڑا خوش نصیب ہوگا اس روایت کو ابی دعود نے سنن ابی دعود میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث جو ہے اس کے راوی جو ہیں حضرت مقداد بن اسوط رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا اس کے کیا ہی کہنے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت مبارک کے قریب قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ علیہ وسلم کی بعصت مبارک قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت سہل سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری بعصت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں اور پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں یعنی کلمہ شہادت اور درمیانی انگلی کو اونچا کر کے اشارے سے بتایا تو اسے بخاری نے روایت کیا اب آپ دیکھیں نا the life span of the universe the life span of the humanity on the planet earth کہ انسان کتنے عرصے سے زمین پر ہے انسانیت کی تاریخ دیکھیں اور اب ہمارا وقت قیامت سے دیکھیں تو قریب ہی ہے اور ویسے بھی انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کی تو قیامت شروع ہو گئی اچھا اسی طرح اہد نوی میں چاند کا پھٹنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جیسا کہ اقتربت الساعت وان شق القبر سورہ قمر کے پہلی آیت ہے کہ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا پھر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے اللہ کے رسول سے کوئی نشانی مانگی تو آپ نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا تو اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اچھا قیامت کے قریب علماء کی امواد کسرت سے ہوں گی جاہل لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے اس زمن میں امام بخاری ایک حدیث لاتے ہیں کتاب العلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاز کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالی دین کا علم بندوں سے چھیم کر ختم نہیں کرے گا بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما و سردار بنا لیں گے ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوہ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور اگلی حدیث جو ہے وہ علم دین کی اشارت کے زمن میں ہے کہ قیامت سے قبل علم دین کی اتنی اشارت ہوگی کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام بہن جائے گا حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک گردش لیل و نہار پہنچتی ہے اللہ تعالی کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ دین داخل نہ ہو یہ دین عزت والوں کی عزت میں اضافہ کرے گا اور زلیل لوگوں کی زلت میں اضافہ کرے گا اللہ تعالی اسلام کے ساتھ عزت والوں اور اس کے ماننے والوں کو مزید عزت دے گا اور زلیل لوگوں کو اللہ کفر کے ساتھ زلیل کرے گا اس روایت کو امام احمد نے اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح سرزمین عرب سرسبد و شاداب ہو جائے گی اور اس میں نہریں مہنے لگیں گی یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس کو امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے صحیح مسلم میں اور حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی ابن مال کی زکاة لے کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہ ہوگا اور سرزمین عرب سرسبد و شاداب چراغہوں اور نہروں سے بھر جائے گی اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے سرزمین عرب میں سرسبد و شاداب چراغہیں اور نہریں ہوں گی ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا اور اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا اور حرج بہت زیادہ ہوگا یعنی قتل قوریدی تو صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرج حرج کیا ہے تو آپ نے فرمایا قال القتل آپ نے فرمایا قتل اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اچھا پھر عورتوں کی کسرت اور مردوں کی قلت ہوگی کہ قیامت سے قبل عورتوں کی اتنی کسرت ہوگی کہ چالیس چالیس پچاس پچاس عورتوں کی کفالت کے لیے ایک مرد ہوگا تو حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور ایک ایک مرد کے ساتھ چالیس چالیس عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی یہ مردوں کی قلت عورتوں کی کسرت کے سبب سے ہوگا اسے امام مسلم نے روایت کیا یعنی اتنی شدید قتال ہوں گے اتنے شدید قتال ہوں گے کہ مرد مارے جائیں گے بہت سارے بہت سارے مرد مارے جائیں گے کیونکہ جنگوں میں مرد مرتے تھے پہلے زمانے میں بھی یہی تھا اب جب اتنا شدید قتال ہوگا اور ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی تو اس کے بعد بچنے والی زیادہ تر اڑتے ہوں گی اچھا قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دھسنے شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات بھی ہوں گے اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے بی بی آئیشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھسنے شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے خضرت عائشہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے اسی طرح دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے ننیانوے الفیصد لوگ قتل ہو جائیں گے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں امام مسلم نے اس حدیث کا اخراج کیا ہے صحیح مسلم میں حضرت عبی بن قعب کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا انقریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا لوگ جب سنیں گے اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرف چل پڑیں گے جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا انہیں نہ رکا تو وہ سارے کا سارا پہاڑ گلے جائیں گے چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور ننیانوے فیصد لوگ مارے جائیں گے اللہ اکبر اچھا اسی طرح قیامت کے قریب ایماندار افراد اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن کے رہ جائیں گے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں اس کی تخریج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدع الاسلام غریبا وسیعود کما بدع غریبا فطوبا للغرابا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتداء بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلڑ جائے گا لہذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو اسی طرح قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا اسے بھی امام مسلم نے اس کا اخراج کیا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا یعنی لوگ اس کے دشمن تھے اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتداء میں تھا اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں میں آ جائے گا یعنی مسجد حرام اور مسجد نبی جیسے ساپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے اسی زمن میں آخری حدیث آج کے درس کی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح ساپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے یعنی پہلے تو ایمان سمٹ کر دنوں حدیثوں کا سامنے رکھ کے علماء نے کہا کہ پہلے تو ایمان سمٹ کر ان دونوں مسجدوں میں آ جائے گا پھر سمٹ کر صرف حضور کی مسجد میں آ جائے گا ان الیمان لا یارز الی المدینہ کما تارز الحیت الی جحرہ تو آخر میں سمٹ کر صرف مدینہ میں رہ جائے گا اللہ اکبر تو یہ چند نشانیاں تھی زمن میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید نشانیوں کے ساتھ پھر اگلے درس میں حاضر ہوں گے وما علینا اللہ البلاغ